سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے استقام پاکستان پارٹی بنائی پرویز خٹک صاحب نے تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنا دی تو دو پارٹیاں تو بنی ہے حال ہی میں تو ایک تیسری پارٹی اگر بنے گی تو اس پہ بھی ایک لیبل ہی لگ جائے گا نہیں میں بالکل میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو جماعت اگر ہو ایسی وہ اس پہ اس کا مقصد بڑا واضح ہو کہ اس نے کرنا کیا اور کیسے کرنا ہے کیونکہ آج بدقسمتی سے پشلے تین سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے کچھ نہیں کر سکی میں پینتیس سال سے مسلمی نون کے ساتھ ہوں آج لوگ سوال کرتے ہیں جن کا ہمارے پاس کم از کم میرے پاس جواب نہیں ہے تو اگر کوئی ایسی پارٹی بن جائے جو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی پارٹی بنے جو اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازیاں نہ کرے اسٹیبلشمنٹ دیکھیں آپ کا ایک آپ سیاسی جماعت ہونی چاہیے اگر آپ نے ماضی کی طرح کمپرمائزز کر کے اور اقتدار میں آ جائیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا نہ ملکہ ہوگا نہ آپ کا ہوگا تو اگر ایسی پارٹی وہ ناکام سیاست ہے اگر ایسی پارٹی بن گی تو پھر آپ اس میں چلے جائیں گے جی میں میں کہا با مقصد ہو راستہ مجھے نظر آئے میں تو آج بھی مجھے امید رکھتا ہوں کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں یہ بیٹھیں گی آگے کا راستہ کا تعیون کریں گی تاکہ ملک چل سکے آج بات ملکی ہے بات اقتدار کی نہیں ہے کرسیوں کی نہیں ہے پارٹیوں کی نہیں ہے بات ملکی ہے اچھا آپ آج کل جو گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں آپ اپنی پارٹی کی بھی کارکردگی کے بارے میں عدم اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اس نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ریاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا تو آپ اس حکومت کی اتنی بڑی قربانی کو کیوں نہیں اون کرتے دیکھیں یہ یہ بات میں بھی کرتا ہوں جب میں ڈیفینڈ کرتا ہوں تو میرے بعد یہی بات ہے کہنے کے لیے لیکن حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے نا کہ ہم وہ فیصلے نہیں کر پائے جس کی ضرورت تھی کیوں نہیں کیے میں اس کو اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں ہے اچھا لیکن بہت سے فیصلے ریفارم کو کوئی پروسس ہم نے شروع نہیں کیا ہم سولہ مہینے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ میرا یہ باتیں وہ ہیں جو آج ہر شخص کر رہے ہیں یہ ہماری جماعت کے لوگ ہم سے کرتے ہیں ہم بھئی آپ نے کیا کیا ہمارا بوٹر ہم سے کرتا ہے ہمارا برکر ہم سے کرتا ہے اس کے اس کا جواب دینا ضروری ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو شباز شریف صاحب کی حکومت تھی آپ اس میں بظاہر کیابنٹ میں شامل نہیں تھے لیکن آپ حکومت کے سلاح مشوروں میں شامل تھے بلکہ کچھ سرکاری میٹنگز میں آپ بیٹھتے تھے بلکہ صدارت بھی کر رہے ہوتے تھے جی بالکل میں نے کوشش کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت سے فیصلے کر سکتے تھے ہم نے نہیں کی اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں ہے ہم تو میں نے پہلے چھ سات مہینے جو میرے بس میں تھا جو میری سوچ تھی یا میری جو تجربہ تھا میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے پھر آگے راستہ نظر نہیں آیا پھر میں پہلے چھ سات مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ تھے تو آپ حکومت کے ساتھ تھے جب ان کو ہٹایا گیا تو آپ دور ہو گئے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ڈار صاحب کے ساتھ بھی ای سی سی میں بھی میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں لیکن مجھے جو رفتار تھی فیصلوں کی اور جو سوچ اور فکر تھی وہ نظر نہیں آئی اچھا اگر ہم اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں دوزار سترہ ٹھارا میں چلے جائیں جب آپ خود وزیراعظم جی تو بطور وزیراعظم جو آپ کی کارکردگی تھی اس پر مسلم لیگ نون فخر کر سکتی ہے لیکن میرا ایک بڑا لیمیٹڈ منڈیٹ تھا ایک ٹوٹی حکومت تھی میں نے اس سلسل کو آگے بڑھانا تھا تو میں اس کو میں جج نہیں کرتا اس کو لوگ جج کر لیں بطور ایک صحافی کے جو اس دور کا اعلی شاہد ہے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ آج کل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دوبارہ ہم یہ فیضاباد دھرنا کیس جو ہے اس کی جو ریویو پوٹیشنز ہیں ان کو ہم سنیں گے تو جب فیضاباد دھرنا ہوا اور پھر ایک وہ جو مشہور زمانہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تو آپ اس وقت وزیراعظم تھے اور اس ایگریمنٹ پہ جس پہ جنرل فیض کے بھی دسخت ہے آپ کی حکومت کے ایک وزیر جو ہے ان کے بھی دسخت ہے تو آپ اس دھرنے کو اور اس اس دھرنے کے خاتمے کے لیے جو وہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل آپ اس کو ان نہیں کرتے میری حکومت نے سائن کیا ہے تو آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ آپ کے وزیر داخلہ کو اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کو دسخت کرنے پڑ گئے یہ عدالت بلا کر پوچھتے ہیں میں جواب دے دوں گا یہ عدالتیں عدالت بلا کر پوچھتے ہیں عدالت ہاں آپ اس میں کون سا جرم ہوا ہے اور کس نے کیا ہے سارے حقائق جو میرے پاس میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ جو فیضاباد دھرنا تھا اس کے میڈیا پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے کیونکہ جو قاضی فائزی صاحب کی ججمنٹ ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں قصور صرف ایک ٹی وی چینل کا نظر آتا ہے لیکن آپ کی حکومت نے سارے ٹی وی چینلز پر پمندی لگا دی تھی جب ٹی وی چینلز کا مجھے علم نہیں ہے کیا ہوا تھا لیکن اس سے صرف میڈیا کی حتق ہے ملک کی بھی حتق ہوئی ایسا جس ملک کا دار الخلافہ ہی مفلوج ہوا ہو وہاں پر آنے کا راستہ ہی نہ ہو تو کیا لوگ اس کے بارے میں سمجھیں گے